ماروف ادھاکارہ کا کہنا ہے کہ ادھاکاری کا شوک انہیں بچپن سے تھا جب بھی مجھے موقع ملا میں نے گھر والوں کی اجازت سے ادھاکاری شروع کی جبکہ گھر والوں کی سپورٹ کے بینا میرا یہ شوک پورا نہیں ہو سکتا تھا حتیٰ کہ میرے شوٹ پر میری والدہ میرے ساتھ جاتی تھی جبکہ میرے پہلے شوٹ پر میری بہن میرے ساتھ تھی یہ بات اکرہ عزیز نے ایک نیجی ٹی وی شو میں خصوصی گفتگو کے دوران کہی ناظرین نیجی ٹی وی شو میں اکرہ عزیز کا شو کے ہوسٹ کے سوال پر کہ کیا آپ فیملی میں سے کسی کا کوئی ادھاکاری سے تعلق رہا ہے اس پر اکرہ عزیز کا کہنا تھا کہ میری فیملی میں سے کسی کا ادھاکاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا جہاں تک میری بات ہے تو میں نے ادھاکاری خود سے سکھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر یا پرانے گانوں پر ادھاکاری کرنے کا مجھے خود سے شوک تھا جبکہ مجھے کسی نے ادھاکاری کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا شو بس انڈسٹری میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی جدو جہت کرنا پڑی نیجی ٹی وی کے فوس کی جانب سے اکرہ عزیز سے جب یہ سوال پوچھا گیا اس پر اکرہ عزیز کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں آگے بڑھنے کے لیے جدو جہت تو بہت کرنا پڑتی ہے لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ہمیشہ سے ایک اچھی ٹیم کا ساتھ ملا جنہوں نے ہمیشہ سے میرا ساتھ دیا اور مجھے سکھایا اتنی کم عمر میں آپ نے اتنے مشکل اور رہم کردار ادا کی جو کہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں اس سوال کے جواب میں ادھاکارہ کا بتانا تھا کہ جب میں بارہ سال کی تھی تو میرے والد صاحب انتقال کر گئے اس کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت ساری پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا خاص پر میری والدہ کو بہت سی پرشانیوں کا سامنا تھا جبکہ میری والدہ نے نیجی ٹیکسی کمپنی پر گاڑی تک چلائی اور وہ نیجی ٹیکسی کمپنی کی پہلی خاتون کپتان بھی رہی دوسری جانب اداکاری کے لحاظ سے میں اپنے فیصلے خود لیتی ہوں اور کون سا رول ادا کرنا ہے اور کون سی سکرپٹ کو ترجیر دینی ہے اور کون سی سکرپٹ کو ترجیر نہیں دینی اس طرح کے سارے فیصلے میرے خود کی ہوتے ہیں جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جبکہ اب شادی کے بعد میرے شہور یاسر مجھے گائیڈ لائن دیتے ہیں نیجی ٹی وی کے ہوسٹ نے اکرا عزیز سے سوال پوچھا کہ حالی میں آپ نے اپنے ایک رنگ گورا کرنے والے کریم کی پبلسٹی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی ہوسٹ کی جانب سے کیے گے سوال پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر لوگ میرے ڈرامے دیکھ کر اس میں کچھ سیکھتے ہیں تو میرے لیے لازم نہیں ہے کہ میں ان کا کسی پروڈکٹ کی جانب دھیان کھینچوں جبکہ میرے نزدیک یہ غلط ہے اور یہ ضرور نہیں کہ آپ کا رنگ گورا ہو اور آپ کو نوکری ملے گی جبکہ میں اس بات کی نفی کرتی ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں